شیخ اگر امام غلطی کر رہا ہو تو نماز میں جیسے جیسے امام پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ہاں اب دیکھئے امام جو ہے غلطی کرے گا تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں گے اسے مطلب سبحان اللہ کہ آپ یاد بلائیں گے اب اگر امام کو سمجھ میں آ گیا پہلی بات تو امام پر واجب ہے کہ وہ سمجھ میں جیسے ہی آئے واپس آ جائے اگر ماں لیجے امام کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سوچ رہا ہے کہ میں ہی صحیح پر ہو اور آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط پر ہے تو آپ کو امام کا ساتھ یہاں پر نہیں دینا ہے امام پانچویں کے لئے کھڑا ہو گیا اس کا ساتھ آپ کو نہیں دینا ہے کیونکہ وہ پانچویں رکعت پر رہا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے اس طرح سر وہ مخالفت کر رہا ہے وہ غلطی سے مخالفت کر رہا ہے وہ جان بجھ کر نہیں کر رہا ہے جان بجھ کر کرے گا تب تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی غلطی سے کر رہا ہے تو اس غلطی پر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے صحیح بات یہ ہے کہ آپ بڑھ کے رہیں گے تشہود میں بیٹھے رہے ہیں شیخ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو آپ امام سے الگ ہونے کی نیت کر لیجئے کہ آپ الگ ہو گئے امام سے اور پھر آپ اپنی تشہود اگر اپنا کر کے سلام فیر دیجئے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے انتظار کیجئے کیونکہ ابھی وہ واپس آئے گا جب واپس آئے گا پھر اس کے ساتھ کمپلیٹ کر کے سلام فیرے گا یہ دونوں آپشن آپ کے پاس ہے امام سے کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی جب وہ امام کے پیچھے تھا تو امام سے الگ کیسے ہو سکتا ہے اس کی کیا دلیل ہے امام سے الگ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کی معموم سے منفرد ہو جانا یہی تو صورت بن رہی یہاں پہ معموم تھا اب منفرد بن جا رہا تو یہ جائز ہے معموم سے منفرد بن جانا یہ جائز ہے جیسے آپ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں امام جو ہے جو امامت کر رہا ہے اس کا اس کا وضوح ٹوٹ گیا ہے وہ کیا کرے گا نکل جائے گا فوراں واجب ہے آپ کیا کریں گے آپ کیا بن گئے آپ منفرد بن گئے آپ منفرد بن گئے تو معموم کا بعض حالات میں منفرد بن جانا یہ جائز ہے بلکہ بعض حالات میں تو واجب ہو جاتا ہے جی 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 واضح ہے شخص تو مطلب جماعت کا عجر سے محروم ہو جائے گا وہ اگر منفرد بن جاتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں محروم ہوگا جی جماعت کا عجر ہوگا ہاں وہ عزر کی بنیاد پر ہوا وہاں پر ایک مانے پایا گیا اس کی وجہ سے وہ الگ ہوا اور اگر بیٹھا رہا تو شکھ کنٹینیو وہ دعا پڑھتا رہے دعائیں وغیرہ کرتا رہے ہاں وہ تشہت کی تشہت کے اندر تو آدمیوں ایسے بھی دعا کر سکتا ہے جو اذکار ہیں پڑھنے کے بعد دو دعائیں پڑھتا رہے جزاک اللہ وغیرہ شخص واضح رہا جواب